دوستو میں عام طور پر چناؤں کو لے کر بھوشی بانیوں سے بچتا ہوں اور ابھی تو چناؤں میں کافی وقت ہے لیکن میں دعوے کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں جو بھی ستھیاں نظر آ رہی ہیں کہ کرناٹک کا ویدھان سبا چناؤں استبار نہ صرف کرناٹک کے لیے بلکہ سموچی راستی راجنیت کے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ کی طرح ایک پرستان وندو کی طرح نظر آ رہا ہے اس لیے نہیں کہ کانگریس کے جیتنے کے چانسیں بڑھ گئے ہیں کانگریس تو پچھلی بار بھی جیتی تھی اس کو پرسنٹیج وائز اگر دیکھا جائے تو کرناٹک میں پچھلے ویدھان سبا میں بھی 38% سے اوپر اوٹ ملے تھے اور بھارتی جنتہ پارٹی کو جہاں تک یاد آ رہا ہے 36% کے آس پاس اوٹ ملے تھے لیکن سرکار بعد کے دنوں میں ڈیفیکشن سے بھارتی جنتہ پارٹی نے بنائی شروع میں جو کانگریس اور جی ڈی ایس کا گٹ بندن تھا اس کو توڑنے مروڑنے کی کوشش کی گئی اور اس میں وقت لگا اور بعد میں یدر اپا جی نے سرکار بنا لی تو کرناٹک میں جو موجودہ سرکار بھارتی جنتہ پارٹی کی رہی ہے وہ بھی بہت سوابھاوک ڈھنگ کی سرکار نہیں کہی جائے گی لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس بار کرناٹک سے جو بھی رائنیتک جنادیش اور جو بھی رائنیتک سندیش صرف جنادیش نہیں جو سندیش بھی ہے وہ بہت صاف بہت سٹیک اور راستی رائنیتی کو دیشہ دینے والا ثابت ہو سکتا ہے میں نے کہا کہ اس لیے نہیں کہ وہ کانگریس پارٹی جیتنے کی استطیق میں دکھائی دی رہی ہے اس لیے کہ ایڈیولوجیکلی اور پولیٹیکلی رائنیتک طور پہ اور ویچارک طور پہ کانگریس لمبے سمیے بعد پوری طرح بدلی ہوئی نظر آ رہی ہے کرناٹک میں اصل مددے کیا ہیں کانگریس پارٹی کے راہل گاندھی نے کو لار میں کو لار میں انہوں نے ریلی کی اور اور اسی کو لار میں جہاں کے پچھلے بار کی ریلی کے کارن ان کی سدستہ چلی گئی ان پر ماملہ درج کرایا گیا ماملہ درج ہوا اس کے بعد کوٹ سے فیصلہ آیا اور ان کی سدستہ لوگ سبا کی ختم کی گئی لیکن اسی کو لار میں انہوں نے کہہ دیا وہاں سب کچھ جو پہلے کہا تھا اور اس کے بعد نئی چیزیں جوڑا انہوں نے کو لار میں رائپور کے ایجنڈے کو ایک طرح سے پھر سے ستھاپیت کیا اور رائپور کا ایجنڈہ کیا دوستو رائپور میں حال کے دنوں میں بھارتی راستری کانگریس انڈین نیشنل کانگریس کا راستری ادھیویشن ہوا تھا اور وہاں پر جو کانگریس پارٹی نے کئی پرستاؤ پاریت کیے ان میں جو رائنیتک پرستاؤ تھے اور جو سمبیدھان میں بدلاؤ کے پرستاؤ تھے اپنے پارٹی کے سمبیدھان میں اس میں ایسے بہت سارے پراؤدھان کیے گئے جو کانگریس کے اتحاس میں پہلے کبھی سوچے نہیں گئے کبھی سنے نہیں گئے اور کبھی کیے نہیں گئے کولار کی رائلی میں راہل گاندی نے ان تمام ایشیوز کو ان تمام پراؤدانوں کو ٹھوس ایجنڈے کے طور پر پیش کیا اور ایک طرح سے انہوں نے صاف کر دیا کہ کانگریس اب وہ نہیں ہے جو اس سے پہلے تھی انہوں نے جاتیوار جنگڑنا کے پکش میں صرف آواز نہیں بلند کی انہوں نے نریندر موڈی جی کی سرکار پر دباؤ ڈالا کولار میں کہ ہر قیمت پر سرکار جو ہے جاتیوار جنگڑنا کرائے اور اس کے علاوہ انہوں نے دوسری جو بات مہت مہت پونھ تھی انہوں نے جو کہی اور وہ تھی کہ 50% جو سیما ہے ریجرویشن کی جس میں کی اسی کے لیے پندرہ اسٹی کے لیے 7.5 OBC کے لیے 27% ان کو بدل کر کے اور 50% کی جو سرحد ہے وہ توڑی جائے 50% کی جو سیما ہے وہ ختم کی جائے دوستو یہ الگ بات ہے کہ وہ سیما تو سرکار نے سویمی دھوست کر دیا ہے پہلے دکشن بھارت کے کئی راجیوں میں جو آرکشن 50% کی بات تھی وہ 69, 66, 60% تک آرکشن رہے کیونکہ 9th شیڈیول کا سہارہ لیا گیا سمیدھان کے ابھی بھی کئی ایسے راجی ہیں خاص کر 36 گڑ اور بھی کئی راجے جو ریجرویشن کی سرحد 50% سے پڑھا کر آگے گئے ہیں لیکن وہ لاغو نہیں کر سکے ہیں کیونکہ ان کا جو سنشودھن ہے وہ 9th شیڈیول میں نہیں شمار کیا جا سکا ہے تو راہل گاندھی نے یہاں بھی کہا دیا کہ کانگریس پارٹی اب سے اور یہ کیول کرناٹک کے لئے نہیں کہا پورے دیش کے لئے کہا کہ 50% ریجرویشن کی سیما کو توڑنے کے لیے اس کے لیے پکش میں ہے EWS کو لے کر سرکار نے سوہم توڑ دی تو اپر کاسٹ کے آرکشن 10% دینے کے لیے اگر نریندر موڈی جی اور امیشاہ جی کی سرکار 50% سیما کو توڑ کر ویدھانک اور سمویدھانک قرار دے سکتی ہے اور سپریم کورٹ سے اس کی سنستطی بھی ہو سکتی ہے سمپسٹی بھی ہو سکتی ہے تو عام طور پر ایک ڈیکلیریشن کیوں نہیں کیا جا سکتا کہ 50% سیما کا کوئی اب مطلب نہیں رہ گیا ہے اور کسی بھی راجے میں کسی بھی سمودھائے کے لیے جہاں ضرورت ہے وہاں اس کی سیما بڑھائی جا سکتی ہے تو کرناٹک سے راہل گاندی نے یہ بہت بڑا سندیش دیا اور دوستو رائیپور کے ایجنڈے میں جو شمار تھا 50% سیٹیں کانگریس پارٹی کی بلوک لیبل سے لے کر اور نیشنل ورکنگ کمیٹی کے لیبل تک 50% سیٹیں ایس سی ایس ٹی او بی سی اور مائنارٹی کمیٹی کے اور مائلاؤں کو دینے کا ایک طرح سے فیصلہ ہو گیا ہے کانگریس پارٹی میں اور یہی نہیں دوستو کانگریس پارٹی نے او بی سی منترالے بنانے کا اعلان کر رکھا ہے تو ان تمام ایجنڈے کے ساتھ کرناٹک کا چناؤ اس بار کانگریس پارٹی لڑ رہی ہے اور اگر کانگریس پارٹی کانگریس کرناٹک میں چناؤ جیتتی ہے جس کی کافی اٹکلیں لگائی جا رہی ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے بڑے بڑے نیتا بھی اب تو دبی جبان سے کہہ رہے ہیں کہ ان کے ہاتھ سے باجی گئی جگدیش شیٹار جیسا دگج بھارتی جنتہ پارٹی کا نیتا جو ریسے میں لمبے سمیت تک رہا ہے جو چیف منسٹر رہا ہے وہ پارٹی بھل ہی وہ ٹکٹ نہ پانے کے کارن چھوڑا ہو لیکن انہوں نے ناکیول پارٹی چھوڑی بلکہ کانگریس میں آگئے اب وہ آگے کیا کریں گے کانگریس میں میں نہیں جانتا اور اس کی کوئی بھوشیبانی نہیں کی جا سکتی ہے لیکن بھارتی جنتہ پارٹی کے انیک نیتا کرناٹک میں اپنی پارٹی کی سمبھاوی تھار کو دیکھتے ہوئے وہ دوسری طرف جھک رہے ہیں یہ پہلی دفعہ کسی راجے میں ہو رہا ہے پہلی دفعہ اور وہ آبی بھارتی جنتہ پارٹی شاسط راجے میں ہو رہا ہے ایسی گھٹنائیں عام طور پر دوسرے دلوں کی طرف سے بیجے پی کی طرف ہوتی تھیں اس بار بیجے پی کی طرف سے دوسرے دلوں میں لوگ جا رہے ہیں یہ ایک عجیب بات ہے اور دوستو راہل گاندھی نے یہاں بھی کہا اور لگاتار وہ کہہ رہے ہیں جہاں بھی جا رہے ہیں ان کی پارٹی کے لوگ بھی اب دہ رہا رہے ہیں وہ یہ کہ دو ہزار ایک گیارہ میں جو جاتیوار جنگڑنا نہیں ہو پائی لیکن اس کے باوزود یو پی اے سرکار نے ساماجک آرثیک روپ سے جو پچھڑے لوگ ہیں ان کا ایک سرویکشن کرایا گرامیڑ وکاس منترالے کے تتوہ آدھان میں حالانکہ بہتر ہوتا کہ جاتیوار جنگڑنا میں ہوتی اور جو دیش کا رشتار جنرل ایمانگ جنگڑنا آیوکت کا کاریالہ ہے اس کی طرف سے ہوا ہوتا لیکن وہ نہیں ہو سکا لیکن جو سروے ہوا راہل گاندھی نے کہا ہے کہ سروے کے جو آنکڑے ہیں کم سے کم مودی سرکار اس کو پبلک کرے مجھے لگتا ہے یہاں بھی ایک اس چناؤ کی ایک بہت اہم مانگ بن گئی ہے اور دلیت اور پشڑے تپکوں میں اس کو پاپولارٹی کافی مل رہی ہے کہ آنکڑے پبلک کیے جائیں اور بھارتی جنتہ پارٹی کے پاس کرناٹک کے میدان میں اس کا کوئی جواب نہیں ہے تو دوستو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر کرناٹک کے چناؤ میں جس کی بھوشیبانی کی جا رہی ہے ہمیشہ بھارتی جنتہ پارٹی کا راگ علاپنے والے جو سروے ارس ہیں چناؤ سروے کچھک ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کانگریس پارٹی کا اپر ہینڈ ہے ایسی ستطی میں اگر کانگریس کرناٹک کا چناؤ جیتی ہے تو وہ ایک بہت ٹھوس پوجٹیب ایجنڈے کے ساتھ جو دیش کے انچھتروں میں چناؤ ہونے والے ہیں دو ہزار تیس میں ان میں بھی جائے گی اور وہ وہ گلتیاں نہیں کرے گی جو دو ہزار اٹھارہ میں اس نے کی تھی اور دراصل وہ گلتیاں راہل گاندی کے اس سمیں کے جو سلاکار تھے ان کی جو رننیتی تھی الگ الگ راجیوں میں الگ الگ نظر آ رہی تھی دو ہزار اٹھارہ میں جن راجیوں کے چناؤ ہوئے تھے اب پھر دو ہزار تیس میں ان راجیوں کے چناؤ ہیں اور کرناٹک کے بعد پھر چھتیس گڑھ میں چناؤ ہے مدھے پردیش میں چناؤ ہے راجستان میں چناؤ ہے اور تیلنگانہ میں تو خیر ہائی ہے اس کے علاوہ نارتسٹ کا بھی ایک سٹیٹ چناؤ میں جائے گا مجورم تو دوستو چھتیس گڑھ میں کسان اور نوجوان کے ایزنڈے پر چناؤ لڑا گیا تھا اور وہاں کانگریس پارٹی کو جبردست میجارٹی آئی یاد کیجئے نوجوان اور کسان کے نام پر چناؤ لڑا گیا تھا اور وہ جیت گئی کانگریس پارٹی وہاں بی جے پی کی سرکار تھی لمبے سمیہ سے لیکن مدھے پردیش میں جو چناؤ تھا وہ صافت ہندوتوہ کا سہارا لے کر کانگریس نے لڑا وہاں سوسل جسٹس کے ایشوز کو نہیں اٹھایا گیا نہ تو وہاں جنگڑنا کا ایشو اٹھا نہ ریجرویشن کا ایشو اٹھا نہ نوجوان کا ایشو اٹھا نہ کسان کا ایشو اٹھا جیادہ تر جو مسئلے تھے وہ دیکھا گیا کہ کٹر ہندوتو کے خلاب صافت ہندوتوہ راہل گاندی کو کمالنات اور جوتی رات سندھیا کی جوڑی راہل گاندی کو مندر مندر گھوماتی رہی بہت سارے کمنٹیٹرز نے اس کی آلوچنا کی تب کانگریس پارٹی کے جو راہل گاندی کے اس سمیں صلاحکار ہوا کرتے تھے انہوں نے ان کی آلوچناوں کو کمنٹیٹرز کے کمنٹس کو بہت گمبرتہ سے نہیں لیا لیکن یہ ثابت ہو گیا کہ مدد پردیش میں بھلہ ہی کانگریس شروع میں چناؤ میں جیت گئی بہت مارجن کمجور تھی انتر بہت کم تھا لیکن پھر بی جے پی وہاں آ گئی اور کانگریس کو باہر کر دیا گیا ستہ سے راجستان میں بھی سوشل جسٹس کے ایجنڈے اتنے مہتپون نہیں تھے ساماجی پریویش کی بھننتہ کے کارن بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ بات صحیح ہے کہ لیڈرشپ میں راجستان میں جو امیدوار تھے آگے جو نیتا آگے تھے وہ سبھی پچھڑی جاتیوں کے تھے پچھڑے سماجوں کے تھے مدھے پردیش جیسی ستتی کم سے کم راجستان میں نہیں تھی تو اس سے یہ لگتا ہے کہ کرناٹک میں اگر اس بار کا جنادش کانگریس کے بلکل الگ ڈھنکے کانگریس کے حساب سے کرانتیکاری ایجنڈے پر چناؤ اگر واقعی کرناٹک میں جیت جاتی ہے پارٹی تو وہ نشچت روپ سے چھتیس گاڑ راجستان اور مدھے پردیش میں بھی اسی پوزیٹیو اور ابھوتپور اپنے اپنی ہسٹری میں ابھوتپور میں کہہ رہا ہوں کانگریس کے ہسٹری میں اسی ایجنڈے کو لے کر وہ میدان میں اترے گی اور جاہر ہے کہ وہ لیڈرسپ بھی اسی طرح کا پیش کرنا چاہے گی اب آپ دیکھیں کرناٹک میں لیڈرسپ میں کون لوگ ہیں ڈیکے شیو کمار سیدھا رمیہ اور سیدھا رمیہ سے بچنے کے لیے سوہم ڈیکے شیو کمار کہتے ہیں کہ مکہ منتری اگر کھڑ گے صاحب ہوں گے ملکار جنڈ کھڑ گے یعنی کانگریس کے راشتری ادھیاکچ تو ان کے انڈر میں کام کرنے میں ان کو کوئی دکت نہیں ہوگی شاید وہ سیدھا رمیہ سے اپنی ناراضگی کے کارن ایسا کہہ رہے ہیں لیکن یہ تینوں جو نام ہیں تینوں سمالٹرن سموہوں سے آتے ہیں یعنی ہاشیے کے سماج سے ہاشیے کے سمداز سے ڈیکے شیو کمار جو ہیں وہ کلنگا ہیں ایک کسان برادری ہے کسان سماج ہے بہت ہی مہتپونڈ ہے کرناٹک کا تقریباً چودہ پرسنٹ کے آس پاس آبادی مانی جاتی ہے اسی طرح سے سیدھا رمیہ پشڑے ورک سے آتے ہیں وہ بھی سی سماج سے آتے ہیں اور ملی کارجن کھڑ گئے دلیت سماج سے آتے ہیں تو کرناٹک کے کانگریس کا یہ چہرہ ہے اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ کرناٹک کی جیت کے بعد دھیرے دھیرے کانگریس پارٹی اتر بھارت کے ہندی بھاشی اتر بھارت کے جو ہندی بھاشی پردیش ہیں وہاں بھی اپنا مزاز اپنا من اور اپنا سنگٹن اس میں بڑے بدلاؤ کی تیاری کر رہی ہے اور تین جو الیکشنز ہیں خاص کر راجستان مدھے پردیش اور چھتیس گھڑ جو دو ہزار تیس میں دسمبر مہینے سے پہلے ہو جانے ہیں نشچت روپ سے ان تینوں چناؤں میں کرناٹک کے ایکسپریمنٹ کو کرناٹک کے ایجنڈے کو کانگریس پارٹی آگے لے جائے گی اور اسی طرح کے نارے کو بلند کرے گی ایسا لگتا ہے دوستو بلکل آخیر میں راہول گاندی کی یہ جو نئی سمجھ بنی ہے اور جو رائیپور کے راستی ادھیویشن سے اُبھر کر سامنے آئی ہے نشچت روپ سے اس میں ملکاریون خرگے کے راستی ادھیاکش بننے اور بہت سارے دکشن بھارت کے نیتاؤں کے کانگریس سنگٹھن میں پرہاوی ہونے کا ایک نتیجہ ہے ایک ایک اس کا پرنام دکھائی دیتا ہے پہلے نارت کے یعنی اتر بھارت کے نیتا کانگریس سنگٹھن پر ڈومیننٹ رہتے تھے کافی طاقتور رہتے تھے لیکن اس سمیہ دکشن کے نیتا جہاں پر ساماجی نیائے کے اصولوں کو لمبے سمیہ سے اور بہت پہلے سے آج بھائی آ گیا ہے اور اس کا ان کو اچھا پرنام بھی ملا ہے اچھا ساسن اچھا سماج سب کچھ وہاں دکھائی دیتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ کانگریس پارٹی اس ایکسپیریمنٹ کو آگے بڑھانے جا رہی ہے تو آج اتنا ہی کیا واقعی کانگریس پارٹی کے لیے دیش کے لیے اور اتر بھارت کے لیے بھی کرناٹک کا چناؤ ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوگا ایک نیا پرستان وندو بنے گا نمشکار آداب ستریا کال